فارڈ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی کو بتا دو کہ کل میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس کی اوپر کافی رائٹ آ جانے کی وجہ سے کافی ساری لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا اسی لئے میں نے اس کو اسی فارڈ میں انکلوڈ کر دیا ہے لیکن اگر آپ نے اس فارڈ کو دیکھ لیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو فور میٹ تک اسکپ کر سکتے ہیں سو گئی سے اس فارڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ پینگ مارننگ کو لے کر تالاب کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ لین مائچن ابھی بھی پانی میں ہی ہوتا ہے اور تاو بینچنگ بھی وہی پر بیٹا ہوا فشنگ کر رہا تھا تب ہی لین مائچنگ کو یاد آتا ہے کہ اس کے فاس میں تو اس وارڈ بون کی بھی پاور ہے جس کی مدد سے وہ آسانی کے ساتھ میں روپ کو کھول سکتا تھا اسی لئے وہ ترنتی اس کا استعمال کر کے آسانی کے ساتھ میں انہیں بندے ہوئے ہاتھوں کو کھول لیتا ہے لیکن وہ سوستا ہے کہ ابھی اسے پانی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے لیے مصیبت کڑی ہو سکتی تھی ساتھ ہی وائچن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آکر یہ تاو بینچنگ اس کے ساتھ میں کس طریقے کا گیم کھیل رہا ہے جس کے بعد وہ تاو بینچنگ سے کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے وینا فائٹ کی یہی ہار مان لیا کیونکہ میں کسی بھی طریقے کے خطرے کو نہیں چاہتا تھا اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے وادے کو نبھاؤ اور ریڈ کو رہا کر کے یہاں سے جانے دو تاکہ اسی طریقے سے تم روائل جونئر کالج کے کنگ کہلاتے ہو جو کہ فیمیلز کے اوپر ایسے جلم ڈھاتا ہے اور ویسے بھی تمہیں یہ شعبہ نہیں دیتا دوسرے لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گی دو بینچنگ ایک فیمیل کیڈٹ کو فریشان کرنے پر اتر آیا اور اس سے تمہارا کوئی نام اوچہ تو ہوں نہیں جائے گا تو تاو بینچنگ کہتا ہے کہ ہاں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جو کچھ بھی میں نے تم سے کہا اس لیے ہم میں ریڈ کو یہاں سے رہا کرنے والا ہوں اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ریڈ کی رسیوں کو کھول دو اس لیے اس کے کچھ فیمیل ساتھی جا کر ریڈ کے ہاتھ پیروں میں بندی ہوئی رسیوں کو کھول دیتی ہیں رسی کھول جانے پر تاو بینچنگ ریڈ سے کہتا ہے کہ بھلے ہی میں نے تمہیں ابھی یہاں پر رہا کر دیا لیکن تمہیں ابھی یہاں سے جانے کی لائک نہیں ہو یوں کہ اتنا یاد رکھنا کہ لین بائچن ابھی بھی ہمارے پاس میں ہے بائچن ایسا دیکھ کر اس کو تھوڑی سی تسلیم مل جاتی ہے دو پہر میں جب دوب نکل آتی ہے تو تاو بینچنگ کے جمچے اس کی سیوہ میں بھی لگ جاتی ہے اسی وقت اب وہاں پر ریڈ بھی آ چکی تھی جس کا گصہ پہلے کے مقابلے کافی زیادہ بڑھتے جا رہا تھا تاو بینچنگ کہتا ہے کہ چلو فائنلی وہ یہاں پر آ گئی ہے اور لین بائچن کو بھی تھوڑی تسلیم ملتی ہے کہ فائنلی مارننگ یہاں پر آ گئی یوں کہ اسے بروسہ نہیں تھا کہ مارننگ یہاں پر آئے گی لیکن اب تاو بینچنگ جس روک پر بیٹا ہوا تھا وہ اسے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب مارننگ یہاں پر آ گئی ہے تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ تو کرے گی کبھی مارننگ اچانک سے ہی تاو کے اوپر حملہ کرنی لگ جاتی ہے اس کا بار اتنا زیادہ قتلناک تھا تاو کو اس سے بچنے کے لیے دور ہٹنا پڑتا ہے تو تاو مارننگ سے کہتا ہے کہ تم تو بینہ کچھ کہیں یہاں پر شروع ہو گئی مجھے نہیں لگا تھا کہ تم سچ میں اتنا زیادہ ناراض ہو جاؤ گی تو پھر مارننگ اسے کے ساتھ میں اسی راک کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی پاورز کے ساتھ میں تاو وینچنگ کے اوپر حملہ کرنی لگتی ہے تاو وینچنگ کہتا ہے کہ اب مجھے تمہیں اپنا اصلی روپ دیکھانا ہی ہوگا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اس کے بعد اب وہ بھی اپنی پاورز سے مارننگ کا سامنا کرنی لگ جاتا ہے مارننگ اور تاو وینچنگ کے فائٹ کی وجہ سے وہاں کے چاروں طرف کی چیزیں ہیڈ رہی تھیں کہ یہ فائٹ تو اور بھی زیادہ دینجرس ہوتی جا رہی تھی تاو وینچنگ کو بھی لگنے لگا تھا کہ اب وہ مارننگ کو اور زیادہ نہیں سمال پائے گا کیونکہ مارننگ جیسے ہی وہاں پر اپنی پاورز کو تھوڑا اور بڑھاتی ہے تاو وینچنگ پر وہ ہٹ ہو جانے کے وجہ سے وہ کافی دور جا کر گرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اتنا زیادہ ہرٹ ہو چکا تھا کہ اس کو بلیڈنگ تک ہونے لگتی ہے تاو وینچنگ سوچتا ہے کہ وہ اتنا بھی زیادہ کمزور نہیں ہے کہ وہ ایک گرل سے ہار جائے لیکن اسی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی مارننگ ایک بہت زیادہ پاورفل کیریکٹر ہے اسی لئے وہ دوبارے سوٹ کر مارننگ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے چاہتا ہے لیکن وہ سیدھا مہت جاتا ہے لین بائچن کے پاس میں اور اس کے اوپر اپنی سوارڈ کو پوائنٹ کر کے مارننگ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تمہارے سوئی ڈھٹ کی جان لے لی جائے گی اسی لئے تم جہاں پر بھی کڑی ہو وہیں پر کڑی رہنا لیکن مارننگ کسی سے بھی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے اور وہ بینا کچھ کہے ہی تاو وینچنگ کی طرف بڑھ رہی تھی اسے بتاتا کہ تاو وینچنگ چاہے کچھ بھی کہتا رہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں اکھاڑ پائے گا مارننگ کہتا ہے کہ لین بائچن نے ایک بومین کے لیے ہار مان لی لیکن اگر میں بھی اسی کی طرح یہاں پر ہار مان جاؤں گی ہم تینوں ہی تمہاری قبضے میں ہو جائیں گے جن کو تم اپنی منمرجی کے حساب سے چلاوگی جیسا کہ تمہارے فالتو کتے تمہارا حکم مانتے ہیں لیکن میں ان لوگوں جیسی نہیں ہوں میں ہر چیچ میں اپنے برین کا یوز کرتی ہوں اور میری دماغ نے مجھ سے یہ کہا کہ ایسی اسٹوپیٹ کلتی تو تم بلکل بھی مت کرنا تو بائچن کہتا ہے کہ تمہارا کہنے کا کیا مطلب کیا میری پاس کوئی برین نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بومین کے اندر میرے لیے کوئی فیلنگ سی نہیں ہے اور یہ سب کچھ ایک دور بیٹا ہوا آدمی دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر کون کیا کر رہا ہے مارننگ جیسے ہی تاو بینچنگ کے پاس میں پہنچ جاتی ہے بہت سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا تمہیں ایک اصلی ڈیر ڈیویل ہو تو تبھی مارننگ اچانک سے دوبارہ سے تاو بینچنگ کے اوپر اپنی پاور سے حملہ کر دیتی ہے جس سے کہ ان کی بیچ میں دوبارہ سے فائٹ شروع ہو جاتی ہے جہاں پر مارننگ اپنی کافی پاورفول مارشل موبز کا یوز کر رہی تھی یہاں تک کہ وہ تاو کے ساتھ میں فائٹ کرتے ہوئے اس کے سوارڈ کو بھی پانی میں فیک دیتی ہے بائچن کہتا ہے کہ یہ مارننگ تو سچ میں کافی زیادہ امیزنگ ہے کہ وہ تو اکیل ہی تاو کے ساتھ میں بھیڑ گئی یہاں تک کہ اس نے بائچن کو بھی کوئی نقصان نہیں ہونے دیا اسی لئے بائچن سوستا ہے کہ اسے بھی پانی سے باہر چلی جانا چاہیے یہاں پر ان دونوں کی بیچ میں ابھی بھی فائٹ چل رہی تھی جہاں پر تاو مارننگ کی موبز کا سامنا بھی نہیں کر فا رہا تھا کیونکہ وہ ہوتی ہی اتنی زیادہ فاسٹ ہیں مارننگ اس کے پیٹھتے پیٹھتے پیچھے تکیل دیتی ہے اس کی وجہ سے اب تاو وینچنگ بھی گفرانے لگا تھا کہ اب پتہ نہیں مارننگ اس کے ساتھ میں کیا کرے گی تب ہی اب مارننگ اپنی فول فاورز کا یوز کرتے ہوئے فلائنگ کرنے لگتی ہے کیونکہ اب وہ اس کا سیدھا وار کرنے والی تھی تاو وینچنگ کے اوپر بائچن کہتا ہے کہ اس کی یہ میجیکل فاورز تو وہ اسے بہت زیادہ پاورفل بنا رہی ہیں جس سے کہ وہ آسانی کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتی ہے اور مارننگ یہاں پر بڑھتے ہوئے تاو وینچنگ کو گھائل کرنے والی تھی لیکن تب ہی وہ اپنے چاروں طرف ہی ایک کافی پاورفل اینلڈری شیلڈ کو کریٹ کر لیتا ہے اس کی وجہ سے وہ کافی حد تک مارننگ کی فاورز کو روک رہا تھا تاو وینچنگ کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آرے نہیں یہ تو بہت زیادہ قتلناک ہو گئی ہے تو اس نے ڈیریکٹ سیمیلیزن کو لانچ کیا اٹیک کے لیے اور ایسا کی بھل وہی لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ پاورز میں فیفت ڈیویزن کو بھی فار کر چکے ہو اور مارننگ جس پاور کے یوز کر رہی ہے وہ سچ میں خاوی زیادہ ڈراؤنی ہے وہ لوگ بہچن کو بھی دیکھ رہی تھی جو کہ اب ایوی پانی میں موجود ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مارننگ سچ میں فیفت ڈیویزن سے بھی اوپر کی پاور کو یوز کر رہی ہے اور جو بندہ دول چھپا ہوا جیسے سب کچھ دیکھ رہا تھا تو بھی اب آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو بینچن کی سیلڈ بھی بھی اس کو پروٹیک کر رہی تھی کیونکہ مارننگ نے ابھی تک اپنے فل پوٹینشل کا یوز نہیں کیا لیکن اب مارننگ دیرے دیرے کر کے اپنی پاور کو اور بھی زیادہ بڑھاتی جاتی ہے جس کو سمال پانا اب تاو بینچن کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ وہ اس کے شیلڈ بھی بریک ہونے لگتی ہے وہ کمزور پڑھنے لگتی ہے اسی لئے مارننگ کچھ مہور بوسٹرز کا بھی یوز کرتی ہے جو کہ دنہی جٹکوں میں تاو بینچن کے شیلڈ کو بریک کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر پاورز کا اتنا زیادہ خطرناک ہی ٹوتا ہے تاو بینچن کافی دور جا کر گرتا ہے اس طریقے سے فائنلی مارننگ نے تاو بینچن کو ہرا دیا تھا لیکن تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ وارٹر کے اوپر سے وہی بندہ رننگ کرتے ہوئے آ رہا ہے کیونکہ جب کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لین بائچن ترنتی مارننگ کو آگاہ کر دیتا ہے کہ اس پر حملہ ہونے والا ہے اسی لئے وہ ترنتی چوکننے ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ پارٹ وی آئی پر ختم ہو جاتا ہے میں نے آپ سے ویلوگوں کے لیے ایکشن اور تھرلر سے بھرے گئے کنٹینٹ کو ایکسپلینٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں سبسکرائبرز کے کافی زیادہ ضرورت ہے اس کی ویڈیو لینکا بھی آپ کو سکرین پر دکھائی دی رہی ہوگی